میں اپنی بیوی کو اور ان کے گھر والوں کو ڈرانے کے لیے ورق پہ تین دفعہ طلاق لکھ کر دے دیئے میں نے دل سے طلاق نہیں دی تو کیا طلاق ہو گئی اگر یوں طلاق لکھ کے دیئے کہ میں نے تمہیں طلاق دی یا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر تو ہو گئی ہے چاہے دھمکانے کے لیے دیو اور اگر پورا سینٹنس نہیں تھا صرف طلاق 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 لکھا ہوا تھا تو بعض دفعہ آدمی ویسے بھی طلاق لکھ رہا ہوتا ہے رائٹنگ صحیح کرنے کے لیے کوئی ڈیورس لکھ رہا ہے رائٹنگ صحیح کرنے کے لیے تو اگر اس میں یہ نیت نہیں تھی تو پھر نہیں ہوگی طلاق سمجھتے ہو بھئی ویسے ہی لکھ رہا ہے نا بعض لوگوں کو ویسے ہی بیٹے بٹے کچھ ہو جاتا ہے وہ زمین پہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی کاغذ پہ لکھ رہا ہے نیت بیوی کو طلاق دینے کی نہیں ہے نہ اس کی طرف نسبت ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اسی طرح تین طلاق لکھ کے بیوی کو پرچہ پکڑا دیا بیوی یہی سمجھے کہ مجھے طلاق دے رہا ہے ہمیں آپ کی نیت کا بولو نہیں پتا عورت کو پھر یہی فتوہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تین طلاق لکھ کے پکڑائی ہے تو اٹمیز تمہیں ہی دے رہا ہے وہ پھر میاں کہتا رہتا ہے میری نیت نہیں تھی بھائی ہمیں کیا پتا آپ کی نیت تھی نہیں تھی پکڑانا اس کی علامت ہے کہ آپ کی نیت اسی کو طلاق دینے کی تھی تو ایسے ہماقتیں مت کیا کرو طلاق کی رائٹنگ صحیح کرنی ہے دھمکانے تو کسی اور لفظے دے کسی اور گھڑ دو یوں دھمکا دو کہ میں تمہیں دے دوں گا اس طرح کا لص بول دے تو شیر کے ساتھ تصویر بنا لو ابھی ہم نے ایک شیر کے ساتھ تصویر بنائی ہے اپنی اور میں نے جتنے شادی شدہ لوگ تھے ان سب کو کہا کہ جلی علی تصویریں بنا لو اس سے یہ ہوگا کہ بی بی پہ روب آئے گا دیکھو شیر سے نہیں ڈرتا تو بی بی سے کہاں ڈرے گا تو ابھی میں نے ایک زو میں گیا تھا وہ شیر کے ساتھ پہلے میں نے دیکھ لیا کہ مارتا تو نہیں ہے تسلی ہوگئی کچھ نہیں کہہ رہا تو شیر کے ساتھ ہم نے تصویر بنائی اور بہت سارے شادی شدہ آئے سب نے بنائی میں نے کہا بی بی کو روب میں لینے کے لیے نا کہ میں شیر سے نہیں ڈرتا تم سے کیا ڈروں گا